ناظرین اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا حکم لے کر آئے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ یعنی مشرقین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کے بعد آپ نے اس وقت موجود تقریباً سبی بادشاہتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے مگر ان میں کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین کا ذکر نہیں ملتا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ واقع ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام کبھی نہیں پہنچا اگر پہنچا ہے تو کب اور کس طرح اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام آخر کیسے آیا ناظرین گرامی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چودہ سو سال کے ٹائم لائن اور اسلامی تاریخ کو مختصر طور پر جاننا پڑے گا ناظرین اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم سے ہندوستان کی سرزمین سے پہلے ہی ہو گیا تھا کیونکہ انہیں اس وقت ہندوستان کے علاقے سری لنکا کی زمین پر اللہ کے حکم سے اتارا گیا مگر امت مسلمہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کے بعد ہوا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پانچ سائی کتر اسوی کے اندر ہوئی جبکہ اس کے چالیس سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا یعنی چھے سو دس اسوی کے اندر چھے سو بائیس اسوی تک یعنی تقریباً بارہ سے تیرہ سال تک آپ نے مکہ کے اندر دعوت کا کام کیا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں اپنی وفات تک یعنی چھے سو بائیس اسوی تک آپ نے پورے جزیرہ نمہ عرب کے اندر اسلام کو خالب کر دیا اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں تو مکہ یا جزیرہ عرب جزیرہ ہند سے یعنی ہندوستان کی سرزمین سے مغرب کی طرف موجود ہیں اس جزیرہ تلہ ہند کے اندر آج کے دور کے ہندوستان پاکستان برمان سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا کیونکہ جزیرہ تلہ ہند کے اندر مثالجات بہت اچھے مایار اور بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی تجارت جس راستے سے ہوا کرتی تھی وہ عرب جزیرہ کے درمیان کے اندر پڑتا تھا یعنی ہندوستان کے لوگ یہ تجارتی سامان لے کر عرب سرزمین سے ہوتے ہوئے میڈیٹیرین سی پر موجود جہازوں پر لاد کر اسے یورپ کے ملکوں تک پہنچایا کرتے تھے اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھی ہندوستان سے سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے تھے عرب کے یہ تاجر عربین سی سے ہوتے ہوئے آج ہندوستان کو جو علاقہ سمندر سے ملتا ہے یعنی کیلالہ سے لے کر گجرات تک جہاں جہاں بھی پورٹس موجود ہیں وہاں پر عرب تاجر اپنے سامان لے جایا کرتے تھے مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا یہ عالی اخلاق اور نسل پرستی سے باہر نکل کر ایک محذب قوم کے اندر بدلنے لگے لہٰذا یہ عرب تاجر جو اسلام قبول کر چکے تھے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام لے کر بھی یہاں پر آتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے تھے اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کئی نسلوں کے اندر اور کئی طبقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے مثلا برہمن شتری اور شدر وغیرہ سب سے عالی ذات برہمن تھی جو کہ پورے ہندوستان کا صرف پانچ فیصد تھے جبکہ پچانوے فیصد نجلے درجے کا طبقہ تھا جس کے کوئی بنایادی حقوق تک نہیں تھے انہیں انتہائیہ چھوٹ سمجھا جاتا تھا کوئی برہمن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو دور کی بات بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا لیکن جب یہی بات شدر ذات کے لوگ دیکھتے کہ عرب کافلے کے اندر آنے والے مالک غلام کالے گورے سب ہی ایک ساتھ بیٹھ کر مل کر کھانا کھا رہے ہیں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں ان میں کوئی بھی ذات پات کا نظام نہیں تو آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بارش ہونے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بوندہ باندھی شروع ہو چکی تھی مگر صرف ساحل سمندر کے علاقوں تک ان علاقوں میں سے ایک کالی کٹ کے علاقے کے اندر ایک مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام مسجد مالک بن دینار ہے اور اس پر اس کا سنگے بنیاد 628 اسوی لکھا ہوا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا سے تقریباً چار سال پہلے کیونکہ آپ کا انتقال 632 اسوی میں ہوا آپ جانتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر مسجد کی ضرورت اسی وقت بڑھتی ہے جب یہاں پر نمازیوں کی یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائیں یعنی اس مسجد کی تعمیر سے کئی سال پہلے تک لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے آ رہے تھے جو بینہ جنگ کے اخلاق کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا ذریعہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خریفہ بنے تو ہندوستان کے جزیرے پر دعوت کا کام شروع نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر ہی مرتدوں کے فتنے نے انہیں الجھائے رکھا اور جو لوگ اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر ڈر کے مارے ایمان لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف پلٹ گئے بلکہ اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر کے خلیفہ کے خلاف جنگی محاذ بھی کھول دیا خلیفہ انہیں فتنوں کو کچلنے کے اندر مصروف رہے مثلا مسلمہ قذاب جس سے جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے صحابہ اور کئی ہزار حافظ قرآن شہید ہو گئے 634 اسوی میں خلیفہ اول کی وفات کے بعد 634 اسوی میں ہی حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے تب اسلام کی دعوت کا کام دور دور کے ملکوں تک شروع کیا گیا اور ان کے دور کے اندر عرب کے دائیں طرف جہاں پر عراق فتح ہوا وہاں سے ایران یعنی فارس سلطنت تو بائیں طرف شام اور پھر وہاں سے مصر اور افریقہ یعنی رومی سلطنت تک ایرانی یعنی فارس کی سلطنت کے بعد ہی ہندوستان کی سرزمین موجود تھی مگر مسلمانوں کی فوج ایران کے مکران کے علاقے تک جا کر رک گئی جو کہ ہندوستان کا سرحد علاقہ تھا اور یہاں پر آج کے دور کا پاکستان موجود تھا کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسلام کی فتوحات کو مزید آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ وہ جہاد کر کے اپنی طاقت کا جہر دکھانا چاہتے تھے یعنی پوری دنیا کو مسلمان فتح کر لیں لیکن حضرت عمر کی سوچ ذرا مختلف تھی اور وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف فتوحات کا نام نہیں بلکہ پورا ایک نظام زندگی ہے انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی زندگی کا مقصد سمجھانا ہے تو کیا ہوگا کہ اگر ہم ایک کے بعد ایک علاقے مسلسل فتح کرتے چلے جائیں مگر وہاں پر اسلام اور انصاف کا نظام قائم ہی نہ کر سکیں کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو علاقے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہم اللہ کا نظام نافذ کر کے انہیں باقی دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کریں حکم بن عمر مکران کے اندر ایرانی فوج سے ہونے والی جنگ کے اندر مسلمانوں کے سپاہ سالات تھے اور آج کے دور کے پاکستان کے صوبوں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقوں کا راجہ اس وقت راجہ داہر تھا جب مسلمانوں کی فوج نے مکران کے اندر ایرانیوں سے جنگ کی تو ان کی فوج کے اندر کئی سندھی فوج کے لوگ بھی شامل ہو گئے اور جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا تو اس کے اندر سندھی فوج کے کئی ہاتھی اور اسلحہ بھی موجود تھا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان کے راجہ داہر نے ایرانیوں کی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے اندر مدد کی حالانکہ مسلمانوں کا ان سے کوئی معاملہ ہی نہیں تھا یہ دیکھ کر اس وقت کے بہرین کے گورنر عثمان بن عبل آس نے سعید بن آس نام کے سپہ سالار کو اہمان کے راستے بھیج کر آج کے دور کے ہندوستان علاقے ممبئی پر حملہ کروا کر اس پر قبضہ کر لیا اس وقت ہندوستان کی سرزمین کسی ایک بادشاہ کے تابع نہیں تھی بلکہ ہر علاقے کا اپنا ایک مہراجہ ہوا کرتا تھا اور یہ قوم ہر طرح کے طبقوں کے اندر تقسیم تھی لوگ ذات پات کے نظام سے تنگ آ چکے تھے مگر جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی کہ ان کی اجازت کے بغیر عثمان نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ انتہائی غصہ ہوئے کہ ان کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ کیسے کیا اور اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایک کے بعد ایک علاقے صرف فتح کرتے جائیں مگر انصاف کا نظام اور اللہ کا دین قائم نہ کر سکتے اس لئے حضرت عمر نے حکم دیا کہ فوراں اپنی فوجیں ہندوستان سے باہر نکالو 644 اسوی کے اندر حضرت عمر کا انتقال ہوا جس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن افان نے بھی بلکل یہی قانون اپنایا اور 655 اسوی میں ان کی بھی شہادت ہو گئی حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر ایک بار پھر سے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی اور انہی فتنوں کو ختم کرنے کے اندر وہ مصروف رہے مثلا جنگ جمل جنگ سفین اور نہروان ہوئی لہٰذا ان حدود سے باہر نکلنے کا نہیں سوچا گیا اور یوں 660 اسوی میں حضرت مولا کنات حضرت علی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا جس کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو کر ملوکیت یعنی بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا اور معاویہ بن ابو صوفیان 660 سے لے کر 680 اسوی تک بادشاہ رہا ان کے دور کے اندر بھی بلکل ایسا ہی چلتا رہا اور اس کے بعد جزید بادشاہ بنا اور کربلا کا واقعہ ہوا امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی جبکہ شام کے اندر یزید کی جس کی موت 683 اسوی میں ہوئی یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے معاویہ بن یزید ابن معاویہ بن ابو صوفیان نے حکومت لینے سے انکار کیا تو 683 اسوی میں یہ بادشاہت مروان کے پاس چلی گئی اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اندر منتقل ہوئی مروان کا بیٹا عبدالملک بن مروان 685 کے اندر بادشاہ بنا اور اپنی موت تک یعنی 75 اسوی تک 20 سال تک حکومت میں رہا ان کے دور میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم تھے جنہیں مکران ہی کے کچھ باغیوں نے قتل کر دیا اور بھاگ کر سن چلے گئے انہیں راجہ داہر نے اپنے ہاں پناہ دے دی اور دو سلطنتوں کے اندر ایک پادشاہ کا باغیوں کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا سیدھا جنگ تھا لیکن پھر بھی عبدالملک نے اس کا بدلہ نہیں لیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہندوستان پر حملہ کیا گیا تو یہ حملہ صرف سن تک نہیں رکے گا بلکہ انہیں پورا ہندوستان حاصل کرنے تک جنگ کرنی پڑے گی کیونکہ کوئی بھی ریاست حملہ یا بغاوت کر کے انہیں پریشان کرتی رہے گی عبدالملک بن مروان کے بعد 705 کے اندر ولید بادشاہ بنا جو کہ 715 تک بادشاہ رہا عبدالملک بن مروان کے دور کے اندر حجاج بن یوسف کو ایران حجاز مقدس امان بہرین وغیرہ جیسے اہم عرب خطوں کا گورنر بنایا گیا تھا اور یہ انتہائی ظالم اور دہشتگرد طبیعت کا انسان تھا خاص طور پر یہ اہلِ بیت کا بہت بڑا دشمن تھا تجارت کی غر سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا یا اس دور کے اندر لنکا کہلائے جانے والے ملک کے اندر آباد ہو گئے تھے اور لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے اور لنکا کے راجہ نے ان تعلقات کو مزید اچھا بنانے کے لیے کچھ قیمتی تہائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کی بیوی بچے ایک بیری جہاز میں سوار کر کے بسرہ عراق کی جانب روانہ کر دی مگر سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پر چلا کر دے تھے اچانک سے ہوا کا رخ الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دوبیل کے مقام پر بندرگاہ پر پہنچ گئے اور یہاں پر مید قوم کے ڈاکوں نے انہیں لوٹ لیا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام دہائی دی کہ ہماری مدد کرو اور جب اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس کے لیے عزت اور زلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی اور قیمتی توفے بھی ہاتھ سے جائیں گے اس لیے اس نے راجہ دار کو خط لکھا کہ ہمارے مال اور عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ ان سمندری ڈاکوں کو ہمارے حوالے کرو کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے لیکن راجہ دار نے بڑا چھوٹا سا اور روخہ سا جواب دیا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا اور نہ ہی یہ لوگ کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور سرحد علاقے پر موجود ہیں سو میں کچھ نہیں کر سکتا جو بھی کرنا ہے تم خود ہی کر لو حجاج بن یوسف یہ سن کر غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے اپنے دو سپہ سالاروں کو ہزاروں فوجیوں کے ساتھ بھیجا کہ ان لوگوں کو بازیاب کرا کر ان کے توفے تحائف اور ڈاکوں کو بھی قید کر کے ساتھ لائیں یہ 711 عیسوی کا وقت ہے پہلے سپہ سالار عبداللہ کو دوبیل کے مقام پر ڈاکوں نے شکست دے دی اور اس کے بعد بدیل کی فوج کو بھی شکست دے دی جس کے بعد حجاج بن یوسف کو سمجھ آگئی کہ یہ ڈاکوں اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود سے نہیں کر سکتے ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے ورنہ سمندری ڈاکوں کے پاس اتنی طاقت کہاں ہے اور بلکل ایسا ہی تھا کیونکہ دراصل راجہ داہر کا بیٹا جی سنگھ ان ڈاکوں کی مدد کر رہا تھا جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اور یہ ان کی عزت کا سوال ہے ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلے جائے ساسو گیارہ میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر ساسو بارہ میں دبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا جو کہ راجہ دار کا مرکز تھا جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ دار اور اس کا بیٹھا جائے سنگ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے مگر اس جنگ میں راجہ دار کو بری طرح سے شکست ہو گئی اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخر کار ملتان تک پہنچ گیا پورا سندھ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا تھا اور 714 اسوی کے درمیانی ٹائم کے اندر محمد بن قاسم آگے بڑھنے والا تھا کہ اچانک سے خبر ملی کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی اچانک سے کینسر سے موت ہو گئی ہے اور یوں 714 اسوی کے اندر محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا تاکہ اس کے بعد دوبارہ تیاری کر کے واپس آ کر پورے ہندوستان کو فتح کر سکے اور تب تک فوج کو بھی آرام مل جائے گا لیکن اسے آئے ہوئے ابھی صرف چھ مہینے گزے تھے کہ اچانک سے دل کے عارضے کی وجہ سے ولید کا انتقال ہو گیا جس کے بعد سلمان بادشاہ بنا سلمان نے چنچن کر حجاج بن یوسف کے ہر ایک گورنر سپہ سالار ولید کے ہر ایک سپہ سالار کو جو کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں فوج لے کر سرحدوں کو پھیلانے کے لیے مختلف بڑے بڑے برازموں تک پہنچ گئے تھے ان سب کو بھولا کر قتل کروا دیا مثلا افریقہ میں گورنر موسیٰ بن نسیر اور ان کے سپہ سالار تارک بن زیاد کو جو کہ اندلس تک پہنچ گیا تھا انہیں بلا کر قتل کروا دیا موسیٰ بن نسیر کو مدینہ کے اندر بھیک بانگنے پر مجبور کر دیا حجاج بن یوسف کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دڑا دیئے اور دوسرا لشکر جو سمرکند بخارہ سے ہوتا ہوا کتیبہ سپہ سالار کی قیادت کے اندر کاشگر یعنی چائنہ تک پہنچ گیا تھا اور کسٹنٹونیا میں دنیا میں رومن امپائر سے لڑنے والا سپہ سالار کو بلا کر سلیمان نے قتل کروا دیا اور یوں اسلام کی سرحدیں جو لگتار سندھ سے پھیل کر پورے ہندوستان تک دوسری طرف سے چین تک تیسری طرف سے ترکی اور پھر یورپ اور چوتھی طرف سے پورے افریقہ سے ہو کر پورتگال اور آج کے فرانس تک پہنچ گئی تھی اچانک سے بڑھنا رک گئیں سب کچھ ایک دم سے رک گیا مگر سوال یہ ہے کہ سلیمان نے ایسا کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس سب پر اگلی ویڈیو میں گفتگو ہوگی ملتے ہم بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے الہنی کے بعد